اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حباب آج سے ہم دو عربی کے ڈپلو میں ایک ساتھ شروع کر رہے ہیں جو کہ اس وقت مئی میں یعنی کہ چھ مئی سے دو در چوبیس میں رات کے آٹھ بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق شروع کریں گے اور نو بجے انشاءاللہ کے قریب قریب ہم قتم کریں گے انشاءاللہ ایک گھنٹے کی گلاس ہوگی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ خود کرنا سیکھیں اور چونکہ قرآن مجید کی جو زبان ہے اور حدیث کی جو زبان ہے اور جو ہماری سنن جو مسلم دعائیں ہیں ہماری یا اور عبارات ہیں عربی کی آپ جب دیکھتے ہیں اعلانات دیکھتے ہیں کتابیں دیکھتے ہیں اخبار دیکھتے ہیں یا اگر موبائل آپ عربی میں لینا وہ کنورٹ کرتے ہیں تو وہ جو کچھ بھی لکھا ہوگا وہ سب آپ کو سمجھ آئے گا اور آپ خود انشاءاللہ اس کو سمجھ سکیں گے چیزوں کو انشاءاللہ اپنے اپنے ستات کے مطابق جتنا بھی آپ کر سکیں انشاءاللہ تو یہ ایک بنیاد ہوگی انشاءاللہ ہم نے عربی سالوں میں سیکھی اور یہ ختم بھی نہیں ہوتی یہ پی ایش ڈی تک جاتی ہے لیکن ہم انشاءاللہ آپ کو قریب کر دیں گے انشاءاللہ کہ آپ جو ہیں انشاءاللہ مجید کو سمجھیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ حدیث بھی پڑھیں گے باقیدہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے جو حفظ کر سکے وہ حفظ بھی کریں سو کے قریب حدیث انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی کریں گے اس کے علاوہ دعائیں ہوں گی بہت ساری اور انشاءاللہ بہت سارے صورتوں کے متعلق بھی جانیں گے انشاءاللہ تو سر دست جو ہمارا جو حدف ہوگا وہ ہے پرانے مجید کا لفظی ترجمہ سیکھنا یہ ہمارا پاس تقریبا سو کے قریب ہماری کلاسز ہونی ہیں اس چھے ماہ کے دوران انشاءاللہ سو کلاسز میں یعنی چھانے میں کلاسز ہیں تو اس میں ہم پیر سے جمعہ تک پڑھیں گے چار دن کلاس ہوگی اور ایک گھنٹے کی کلاس ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری گرامر کی جتنے بھی ہمارے سلیبس ہوگا وہ مکمل کر پائیں اور بول چال جو اور بکی بول چال ہے وہ بھی ہم کر سکیں بنیادی جتنی بھی ہماری گرامر شکل ہوگی انشاءاللہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے بس آپ نے اپنے پاس چینوں کو نوٹ کرنا ہے تاکہ آپ سے کوئی ہومورک مانگا جائے یا ہفتے بعد اگر آپ سے کوئی ٹیسٹ لیا جائے تو اس وقت آپ کے سر میں درد نہ ہو اور دل میں جو ہے گھبرات نہ ہو اور آپ جو ہے وہ چھوڑنے کی باتیں نہ سوچنے لگ جائیں اس لئے یہ پہلے دن سے ہی محنت کریں پہلے دن کا کام پہلے دن ہی کریں دوسرے دن کا دوسرے دن ہی کریں ہر دن کا کام اپنے ہی ٹائم پر کیا کریں یہ بہت بنیادی چیز ہیں جو بچے آخر میں گھبرا جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جب مانگتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ مانگتے ہیں آپ چیز پوچھ لیتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں آپ لکھا کریں چیزوں کو دیکھا کریں اور ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہوگی تو آپ کسی وقت بھی اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو عربی زبان ہے یہ بہت آسان زبان ہے اور یہ ہم میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات فرمائی ہے اور اسی کو منتخب کیا ہے اپنی آخری پیغام کے لئے اور اپنے آخری رسول کو بھی اسی زبان کے ساتھ مبعوث فرمایا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ باقی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اور بے شک ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لئے یعنی صیحت لینے کے لئے یہ اللہ کا وعدہ ہے اب کیسے آسان ہے ذرا دیکھیں کہ ہر مسلمان جو پاکستانی ہے سپیشلی جو ہمارا ایشن ہے مسلمان ہے دیکھیں یہ گھنٹے سے بھی زیادہ وقت جو ہے وہ عربی زبان کے ساتھ گزارتا ہے یعنی اس کے جو نام ہوتے ہیں ہمارے عربی میں ہوتے ہیں ابھی جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے نام تقریبا جو ہے وہ ناجے کے علاوہ ہمارے جو ہے نا وہ عربی نام ہیں ہمارے سب کے تو نام ہمارے عربی میں ہوتے ہیں ہماری نماز عربی میں ہوتی ہے ہماری آزان عربی میں ہے ہمارے جو ہے جو کلمات نکلتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ استغفراللہ سبحان اللہ یہ سب عربی کے کلمات ہیں تو ہماری سوچنے کی جو 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 میڈیم ہے ہمارے سوچنے کا جو میڈیم ہے وہ بھی عربی ہے تو اس لیے ہمارا بہت ٹائم جو ہے وہ عربی کے ساتھ وزرتہ ہے یہ کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جیسے میں کسی چینہ والوں کو جنرل چینیز میں جو ہے وہ عربی سکھاؤں ان کے لیے بلکل نہیں زبان ہے یا پھر میں جو ہے جہپنیز کو عربی سکھاؤں ان کے لیے بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے یہ ذہن سے نک ایک بات ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اردو عربی زبان کی پیداوار ہے اس لیے اردو سمجھنے والے قرآن عربی کے ہر دوسرے تیسرے لفظ کو جانتے ہیں جو اردو زبان ہے آپ کی اردو زبان اگر آپ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں صرف ریشو کے لحاظ سے دیکھیں تو آدھی سورہ فاتحہ آپ کو اردو میں مل جائے گی اردو میں ہے وہ باقیدہ سے آپ دیکھیں نرا غور کریں اس میں تو آپ جو ہے آپ کو جو بھی عربی میں قرآن مجید سکھائیں گے انشاءاللہ آپ اس میں سے اردو کے الفاظ نکالیں گی تو آپ کہیں گے یاری پچاس فیصد تو مجھے پہلے سے آتا ہے سرہ بلکہ ستر فیصد تک لے جاتے ہیں بہت ہوں اسی طرح جو عربی زبان ہے اس میں اٹینسز جو زمانے ہیں وہ نہیں ہے بلکہ دو ہی زمانے ہیں صرف اور وہ ایک زمانہ آپ یاد کر رہے تھے ہیں تو دوسرا زمانہ خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو ایک ماضی ہے اور ایک کو کہتے ہیں مزارے 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 جو ہے یہ حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن مجید میں ایک ہی لفظ تو وہ آپ خود جو ہے نہ ہستہ ہستہ سمجھ جائیں گے کہ میں نے کیسے استعمال کرنا ہے اس کو اور کیسے مجھے سمجھ جائے گی کہ یہ مستقبل کے لیے اور یہ حال کے لیے ہیں لیکن ہے ایک ہی لفظ سیکھنے کے لیے آسان ہے یہ زمانے سیکھنے کے لیے آسان ہے یہ کیوں ایسے ذکر کیا ہے اس لیے کہ آپ انگلیش میں جائیں تو سب سے مشکل کام جو بچوں کو ہوتا ہے وہ یہی ہے ٹینسز ہی پورے یاد نہیں ہوتے ہمیں ابھی تک جو ہمیں یہی ٹینشن لگی رہی ہے بوڑے ہو گئے ہیں ہم لوگ لیکن یہ بس ٹینسز ختم نہیں ہوتے ایرابک میں ایسا نہیں ہے بہت آسان ہے اسی طرح جو خاص بات ہے عربی میں آپ کو جو بڑے بڑے لفظ نظر آتے ہیں نا جیسے غیر المغضوب علیہم ولدوالین اتنہ لمبا لفظ ہے تو یہ کوئی لمبا لفظ نہیں ہے اس کی جو اصل ہے نا وہ تین حرف ہوتے ہیں صرف تین حرف اصل ہوتے ہیں باقی سب جو ہے وہ آسان ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ یہ دیکھیں گے تو یہ جو بڑے بڑے لفظ بھی دکھائی دیتے ہیں ان کے تین حرف سے بنا ہوتا ہے یہ بڑا لفظ اور وہ تین حرف جو ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے نا وہ اردو کے ہوتے ہیں اردو میں ہیں اس میں تو آپ کہیں گے یار یہ تو بہت آسان لفظ ہے ہم نے غور سے دیکھا ہی نہیں بس ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں غور اور فکر کرنا ہے یہ ہماری جو نا انشاءاللہ ہمارا حدف ہوگا ہم چاہتے کیا ہیں ہم لوگ صرف اللہ جللہ شانہو کی رضا چاہتے ہیں یہ قرآن مجید سیکھے یا عربی بول کے سیکھے اس کی گرامر جتنے بھی ہم تکلیف اٹھائیں گے یہاں پہ اس وقت وہ سب اللہ جللہ شانہو کی رضا کی خاطر ہیں تو ہم نے اللہ جلل شانہو کی رضا کو ہم نے اپنے سامنے رکھے انشاءاللہ محنت کریں گے اور یہ قرآن مجید کو سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ سمجھ لیں کہ تیس سے بتی صفحات ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں تیس سے بتی صفحات کی چھوٹی سی کتاب ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو مختلف آسان طریقے سے انشاءاللہ سکھوں گا انشاءاللہ قرآن مجید کیسے آسان ہے یہ جو قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں ہے جس کو مصحف کہتے ہیں یاد رکھیں کہ لکھا ہوا قرآن مجید جو ہوتا ہے وہ مصحف کہلاتا ہے مصحف اور یہ جو قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے مصحف اس میں اگر آپ دیکھیں تو چیس سو صفحات تقریبا ہوتے ہیں قرآن مجید میں چیس سو صفحات یہ جو الفاظ لکھے ہیں نا یہ اٹھتر ہزار الفاظ ہیں 78,000 کے قریب الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید ہیں ہم تقریباً لکھا کریں گے اور میں آپ کو ابھی ایک سلائیڈ جو ہے وہ بھیجوں گا گروپ میں ہی انشاءاللہ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کلمات کا جو فرق ہے وہ کیوں ہے کس نے کیا بتایا ہوئے کس نے کیا بتایا ہوئے ہم 78,000 الفاظ کو اپنا پیمانہ بنا دیں ہم اس سے جو repetition نکالتے ہیں تقرار نکال دیتے ہیں ایک ایک لفظ ہزار ہزار بار بھی آیا ہوا ہے تین تین ہزار بار آیا ہوا ہے ایک ایک لفظ تو اگر ہم وہ repetition نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس صرف سترہ ہزار الفاظ رہ جائیں گے سترہ ہزار الفاظ اب وہ دیکھونا 78,000 الفاظ کہاں ہیں اور سترہ ہزار الفاظ کہاں ہیں ایک بابا جی جب قرآن مجید پڑھتے ہیں یا کوئی امریک خاتون جب کوئی ترجمہ شروع کرتی ہے تو وہ الحمدللہ سے شروع کرتی ہے وہ ناس پہ ختم کرنا چاہتی ہے تو اس کے سال ہاں سال لگ جاتے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے جدید طریقے سے اس کو پڑھیں گے اور وہ کیا ہوگا ہمارا طریقہ کہ ہم سترہ ہزار الفاظ جو اصل اصل الفاظ ہیں جس کی repetition نہیں ہوئی اس کو پڑھیں گے تاکہ ہمارا سفر جلدی ختم ہو اسی طرح اس سے بھی ایک شارٹ کٹ جہنہ سترہ ہزار الفاظ کے لیے بھی ہمارے پاس ایک شارٹ کٹ ہے جہاں سے میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور وہ ہے کہ آپ گرائمر کے ذریعے سے یہ جو سترہ ہزار الفاظ ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اگر آپ کو گرائمر آتی ہے تو یہ جو سترہ ہزار الفاظ ہیں یہ صرف ساڑھے چار ہزار الفاظ سے بنے ہوتے ہیں ساڑھے چار ہزار الفاظ ہیں اور اس کو شیپ مختلف دے دیتے ہیں تھوڑی سی شیپ مختلف کر کے وہ سترہ ہزار الفاظ بنا دیا ہوئے جیسے منتظر ہے منتظر منتظر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کا جو کسی کا انتظار کر رہا ہے یعنی میں تمہارا منتظر ہوں اور ایک خیطہ ہے لفظ منتظر منتظر کا مطلب ہوتا ہے جس کا انتظار کر رہا ہے وہ منتظر ایک فائل ہے ایک مفعول ہے بس یہ آپ کو سیکھنا ہوگا زبرزر کا فرق تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یار یہ تو ایسی لمبا کیا ہوا ہے ہم گرائمر سیکھیں گے اور ساڑھے چار ہزار الفاظ کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں گے اس سے بھی شارٹ کٹ ہے لیکن وہ ذرا ماہرین کے لیے ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ساڑھے چار ہزار الفاظ ہیں ان کی ماں کو پہچان لیں یہ سارے بچے ہیں کس کے ماں کے وہ ماں کتنی ہیں اٹھارہ سو پچاس ماں ہیں ان الفاظ کی ساڑھے چار ہزار الفاظ کی اگر ماں کو پہچان لیا نا تو آپ یک دم ترجمے کے قریب پہنچ جاتے ہیں اس لیے یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے ہمارے لئے لیکن یہ ہماری لئے تھوڑا سا مشکل ہے تھوڑا سا مشکل ہے اس لیے ہم اپنے ساڑھے چار ہزار الفاظ کو ہی اپنا جو ہے ٹارگٹ بنائیں گے انشاءاللہ تو یہ آسان ہے بہت آسان ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اٹھتر ہزار الفاظ جو ہیں وہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں اتنا زیادہ مجھے چاہیے کہ میں یہ صرف ساڑھے چار ہزار الفاظ پڑھوں تو ایک موٹی سی کتاب جو ہے وہ چھوٹی سی کتاب میں بدل گئی بلکل یہ جو مائے کی بات کر رہا تھا جو مادہ کہلاتا ہے یہ کیا ہے ہر عربی لفظ اپنی ایک جڑ اور روٹ رکھتا ہے جس سے اسی جیسے دوسرے الفاظ بن جاتے ہیں مثلا ایک مادہ ہے عین لام اور میم ہم جس کو علم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں آپ وہ جتنے بڑے بڑے الفاظ ہیں وہ دیکھیں تو وہ جو اس کی ماں ہے وہ اس میں موجود ہوگی مادہ یعنی عین لام اور میم اس میں اندر ہوگا اور ان تمام الفاظ میں علم کا معنی پایا جائے گا جیسے علم معلم معلمہ علوم معلوم معلومات علمی علام علام علامات علامت علیم تعلیم علم علماء یہ سب الفاظ جو ہیں یہ عین لام اور میم سے نکلے ہیں وہ آپ کو طریقہ سکھاؤں گا کہ یہ کیسے بنتے کیسے ہیں بس ہمارا کامساب آسان ہو جائے گا تو ان سب میں آپ دیکھیں تو علم کا معنی پایا جاتا ہے یعنی جاننے کا معنی پایا جاتا ہے یہ ہوتی ہے اس کی ماں آپ کے ہاتھ میں جو ہے ایک ریجسٹر ہونا چاہیے آج اب پیرا سبق شروع کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک ریجسٹر ہونا چاہیے جو کہ چوڑائی میں بہت زیادہ ہو چوڑائی چوڑائی بہت چاہیے ٹھیک ہے جی اس افات تھوڑے ہوں اس کا فرق نہیں پڑتا لیکن اس کی چوڑائی زیادہ ہو ٹھیک ہے جی اور آپ کے پاس کچھ کلم کلر میں ہونے چاہیے جسے آپ کلر میں آپ چیزوں کو لکھیں گے دو چیزیں بتائی ہیں ماہرین نے ایک یہ کہ آپ کلر کے ذریعے سے جلدی علم حاصل کر لیتے ہیں جلدی یاد کر لیتے ہیں چیزوں کو یاد رہ جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ بڑا کر کے لکھیں تو آپ کو یاد رہ جائے گا وہ کہتا ہے کہ آسمان کو کینوز بنائیں آسمان کو بورڈ بنائیں اور اس پر لکھا کریں اتنا بڑا ہو تو مزاتا ہے پھر تو ہمارے پاکستان میں فل سائز نہیں ملتا ہے لیکن جتنا بھی ہے وہ لے لیں ہاں بس اور اس کو ذہنا اسی پہ لے کے چلیں اس چیزوں کو لے کے چلیں قرآن مجید کے شروع میں ہمیں جب ہم پولتے ہیں تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ لکھاؤ دکھائی نہیں دیتا ہمیں لیکن اس کا حکم ضرور موجود ہے سورہ نحل میں چودہ پاروان اس میں اللہ باگ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب تو جب اپنے تو جب آپ قرآن پر پڑھے ہیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں یہ حکم ہے ہم اس لئے ہم جو نب وہ پڑھتے ہیں تعوض پڑھتے ہیں تعوض یہ لفظ یاد رکھیں تعوض اگرچہ شیطان مردود یہ آدم اور بنی آدم کو ہر اچھے کام سے روکتا ہے لیکن اللہ جلل شانہو نے اس کو بنایا ہے تو وہ اس سے بڑا ہے اور ہم اللہ کی طرف آ جاتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں پناہ دے دے بس اس ظالم سے یہ جو ہر شر والا کام کرتا ہے اور ہم سے کرانا کی کوشش کرتا ہے جو خود تجھ سے دور ہو گیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ دور کرنا چاہتا ہے جو خود تباہ ہو چکا ہے اور ہمیں بھی جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتا ہے تو ہم یہ جو ظالم ہیں اس سے ہمیں بچا تو یہ دیکھیں کہ ہم ڈر رہے ہیں شیطان سے ڈر رہے ہیں تو بعض کی سوال کرتے ہیں کہ یہ تو آپ غیر اللہ سے ڈر رہے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے شیطان سے کیوں ڈر رہے ہیں تو یہ جو شیطان سے ڈر رہے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ڈر رہے ہیں اللہ پاک نہیں ہمیں حکم دیا ہے اور ہم اسے ڈر رہے ہیں اور یہ جو اللہ کی طرف ہم جا رہے ہیں جو ہمارا رجوع ہے اللہ کی طرف اور اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں دشمن سے اللہ کی پناہ میں آنا یہ عین عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے ہمارا اس پہ اعتماد اور بروسہ اور توقل کی علامت ہے تو ہم اسی کی طرف آ رہے ہیں یہ اللہ کا پاک کرم ہے ہم شیطان کی طرف نہیں جا رہے ہیں ہم اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کا چونکہ مشن بہت بڑا ہے جیسے آج ہم شروع کر رہے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا خود سے آپ قرآن مجید جب آپ پڑھا جائے گا یا پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا پھر تو یہ مشن لمبا ہے شیطان کبھی یہ چاہے گا کہ آپ یہ کریں تو کبھی آپ کو کیا جان سا دے گا کبھی کیا تو آپ جب بھی عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو آپ کا دل اور دماغ ایک ساتھ ہونا چاہیے آپ نیت سے یہ دعا کیا کریں ہمیشہ کہ یا اللہ میں تری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے یہ جو عوض باللہ من الشیطان الرجیم ہے یہ یا اور جتنے بھی ہمارے پاس کلمات ہیں ان کے عرب نے ان کے نام رکھے ہوئے جیسے یہ عوض باللہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں تعوض تعوض یا پھر استعازہ اس کا نام رکھا ہوا ہے اسی طرح جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو کہتے ہیں بسمالہ بسمالہ اسی طرح جو لا الہ الا اللہ ہے اس کو کہتے ہیں تحلیل اسی طرح سبحان اللہ کو تسبیح اسی طرح اللہ اکبر کو تکبیر اسی طرح الحمدللہ کو حمد تحمید اسی طرح آپ جب پڑھتے ہیں شہادت پڑھتے ہیں تشہد اسی طرح جو آپ پڑھتے ہیں اپنا انہا لالہ و انہا الہ رجوع ان کو ترجیع بولتے ہیں تو اس طرح کی یہ بہت سارے الفاظ ہیں لبیک اللہ ہم لبیک کو تلبیہ بولتے ہیں یہ بسارے نام رکھی ہوئے ہیں تو آپ کو جو ابھی یاد کرنا ہے وہ ہے تعوز کا لفظ تعوز اور استعازہ یہ آپ نے لفظ نام یاد رکھنے ہیں اس کا طرح ایک لفظی ترجمہ دیکھیں پھر میں آپ کو ذرا ایک جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں رول وہ آپ کو سکھاتا ہوں پھر ہم اس قرآن مجد کو بند کر کے عربی کی طرف جائیں گے لفظی ترجمہ کیا ہے اس کا اعوزو میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں ایک ہی لفظ ہوتا ہے عربی میں مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں سب کے لئے ایک ہی لفظ ہے اعوزو بس دونوں ایسے بولیں گے باللہی اللہ کی ہم اللہ کا ترجمہ نہیں کریں گے اللہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے لیکن ہم اللہ کا ترجمہ نہیں کریں گے اللہ کا جو نام ہے ذاتی نام ہے اللہ کا اس کو ہم اسم جلالت کہیں گے اسم ذات کہیں گے تو اللہ یہ جو باعی ہے باع ذربے اس کا مطلب ہوگا کی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں من کا مطلب ہوتا ہے سے شیطان شیطان کا مطلب ہوتا ہے بہت ہلاکت والا اور رحمت سے بہت دور یہ دو معنی ہے اس کے شیطان کے رجیم رجیم کا مطلب ہوتا ہے مردود دتکارہ ہوا بگایا ہوا مارا ہوا یہ ہے لفظی ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اس کو آپ نے اپنے پاس اپنے اپنے کلم سے خود لکھنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہیے میں آپ کو ایسے لکھے جاؤں گا تاکہ آپ چیزوں کو سمجھے ہم قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کریں گے آپ کو یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ذہن میں رکھیے گا حباب کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ ایسا نہیں ہے کہ ہم عوذ باللہ سے شروع کر رہے ہیں تو شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم پہلا پارہ پڑھیں گے پھر دوسرا پھر تیسرا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہم بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھیں گے اب ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے چونکہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کی ماں ہے تو ہم اس کو صرف پڑھیں گے باقی نہیں پڑھیں گے باقی چیزوں کو آپ کو الگ سے پھر میں آپ کو نماز آپ کے آزان اور یہ چیزیں پڑھا کے دعائیں مسلم دعائیں پڑھا کے میں آپ کو قرآن مجید کی عربی پڑھانا چاہتا ہوں ترجمہ سکھانا چاہتا ہوں ترجمہ قرآن مجید میں تقرار کتنی ہے دیکھیں اعوذوں کا جو لفظ ہے یہ سترہ بار آیا ہوا ہے یہ میں آپ کو نمونے کے طور پر بھی بھیجوں گا گروپ میں آپ دیکھ بھی دیجئے گا کہ ایک سترہ بار کیسے آیا ہوا ہے اسی طرح دوسرا لفظ تھا من دیکھو اللہ کا نام جو ہے یہ ستائیس سو بار آیا ہوا ہے یہ دو ہزار سات سو بار اللہ کا نام تقریباً آیا ہوا ہے اسی طرح من ہے یہ تین ہزار بار آیا ہوا ہے تین ہزار بار اسی طرح شیطان کا لفظ اٹھسی بار یعنی کہ ایٹی ایٹھ ٹائمز جو ہے نا قرآن مجید میں تقریباً آیا ہوا ہے اور رجیم چودہ بار آیا ہوا ہے قرآن مجید میں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا بہت یہ آج کا جو فرمولہ ہے وہ ذرا سیکھ لیں آج کا جو اہم بات ہے جو آپ کو یاد رکھنے والی چیز ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے ہم پہلا لفظ سیکھ رہے ہیں قرآن مجید کا یوں سمجھ لیں آپ کہ جیسے اعوذو میں پناہ مانگتا یا مانگتی ہوں اس میں دیکھیں یہ جو شروع میں حمزہ ہے شروع میں جو حمزہ ہے یہ والا یہ اصل میں ایک لفظ ہے جو اس کو چھپایا گیا ہے اور وہ لفظ یہ ہے انا 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 کا مطلب ہوتا ہے میں انا تو یہ اعوذو آپ کو ایک لفظ دکھائی دے رہا ہے نا لیکن یہ اصل میں اس کے اندر ایک اور لفظ بھی ہے اور وہ ہے انا اعوذو انا انا کا مطلب ہے میں اُرد میں ہے نا انا تم اپنی انا کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو یار یعنی خود کو دیکھ رہے ہو تو انا کا مطلب ہوتا ہے میں انا اعوذو میں پناہ مانتی ہوں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہتنا لمبا ترجمہ کیسے ہو گیا ایک ہی لفظ کا یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ انا اعوضو کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانتی ہوں تو یہ حمزہ جب بھی آیا کرے گا کسی ورب کے شروع میں تو اس کا مطلب ہوگا میں اچھا اس کا جو مادہ ہے اعوض یہ جو اوز آیا ہوا ہے انا کو تو نکال دیں یہ اوز رہ گیا اوز کیا چیز ہے یہ ہیں عین وہ اور زال اس سے بنا ہوا ہے اس سے بہت سارے لفظ بنے ہوئے ہیں جس سے دیکھو یہ سات لفظ ہیں یہ عین وہ اور زال سے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پناہ ٹھیک ہے پناہ اب وہ سات لفظ اس سے بنے ہوئے ہیں اور پرانے مجید میں وہ سترہ بار آئے ہوئے ہیں تقریب میں ٹھیک ہے اچھا اب اس کا فیدہ کیا ہے ہم لوگوں کیا فیدہ ہے اعوضو کا جو لفظ ہے اس میں یہ لفظ ہے نا انا یہ جب بھی آیا کرے گا نا اس کا ترجمہ ہم حال میں کیا کریں گے جیسے میں ایک اور بھی رہناتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اشکرو اردو کا لفظ ہے نا شکر اس کی شروع میں میں نے حمزہ لگا دیا اشکرو کا مطلب ہوتا ہے میں شکر کرتا ہوں یا کرتی ہوں یہ سے میں کہتا ہوں اعلمو میں جانتی ہوں یا جانتا ہوں علم اردو کا لفظ ہے علم اسی طرح عبادت ہے تو میں کہوں گا اعبدو میں عبادت کرتی ہوں اعبدو اسی طرح آپ کہیں کہ کفر ہے کفر آپ کہیں اکفرو میں انکار کرتی ہوں اکفرو میں انکار کرتی ہوں آپ کوئی بھی اردو کا لفظ نکالے جیسے منع ہے منع منع کی شروع میں حمزہ لگاؤ آپ کہیں گے امنعو میں منع کرتی ہوں میں روکتی ہوں امنعو اسی طرح جیسے فیل ہے فیل کا مطلب کام ہوتا ہے اس کے شروع میں حمزہ لگا دو آپ کہیں گے افعالو میں کام کرتی ہوں جیسے غسل ہے غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا آپ شروع میں حمزہ لگا دیں کہیں اغسلو میں دھوتی ہوں اغسلو میں دھوتی ہوں جیسے سجدہ ہے یہ تین حرف نکالیں گے اس جدو میں سجدہ کرتی ہوں اس جدو اسی طرح ذکر ہے اردو میں آپ اس کے شروع میں حمزہ لگا دو اذکرو میں ذکر کرتی ہوں ذکر کا مطلب ذکر بھی ہے یاد کرنا بھی ہے میں یاد کرتی ہوں جیسے حفظ ہے حفظ کا مطلب حفظ کرنا ہوتا ہے شروع میں لگاؤ احفظو احفظو یحفظو احفظو میں حفظ کرتی ہوں یاد کرتی ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں پریزنٹینس میں کر رہے ہیں پریزنٹینس میں پس یہ فیلحال میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور یہ حمزہ جو شروع میں آتا ہے اور کسی بھی ورب کے شروع میں حمزہ آ جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے انا میں ایسا کرتی ہوں کوئی بھی کارم کرے میں کرتی ہوں اب کرمجید پہ جام جائیں گے نا کرمجید میں ہم تلاش کریں گے تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں بلکل نکھر کے سامنے آئیں گے اسی لفظ کو اگر آپ نہ چینج کر دے تھوڑا سا جیسے عوز تو آگیا نا پناہ والا اب یہ حمزہ نکال دو حمزہ میں نے کہا تھا نا کہ میں پناہ مانتی ہوں آپ یہاں پر صرف تا لگا دو بس تا اور کچھ بھی چینج نہیں کرنا میں نے حمزہ کو ہٹا دیا ہے اور یہاں پہ اس کو تا میں چینج کر دیا ہے اب میں وہ لفظ ہو گیا ہے تا عوزو اور تا کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ وہ ہے انتہ تم انتہ تم تم پناہ مانگتے ہو تا عوزو تم پناہ مانگتے ہو اعوزو میں پناہ مانگتا ہوں تا عوزو تم پناہ مانگتے ہو تشکرو تم شکر کرتے ہو تسجدو تُو سجدہ کرتا ہے تم نعو تُو منا کرتا ہے کرتا ہے 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 لگائیں گے ٹھیک ہے تعبدو تو عبادت کرتا ہے تعلمو تو علم رکھتا ہے تو جانتا ہے تحفظو 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 حافظہ یحفظو تو تو کیا کرتا ہے تو حفظ کرتا ہے اسی طرح تذکرو تو یاد کرتا ہے تو ذکر کرتا ہے تو عوضو کر دو یا تعوضو کر دو ایک ہی معنی بنے گا کہ میں کرتا ہوں اور تم کرتے ہو کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ نے پہلا لفظ جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے اسی سے ہماری ساری جو ہے وہ جو ٹینسز کی دنیا ہے وہ ساری اس سے آباد ہے عوضو سے آباد ہے یعنی یہ پورا ایک ہم نے جو ٹینسز ہے نا اس کا پورا حصہ سیکھ لیا ہے اور وہ کونسا ہے پہلے حال کا اور مزارع کا ہم نے کیا کہا ابھی مستقبل اور حال جو ہیں دونوں ایک ہی ہیں عربی میں تو عوضو حال بھی ہے اور مستقبل ہے تو دو نایہ ٹینس آپ سیکھ ساتے ہیں اگر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ انہ کا حمزہ شروع میں آ جائے یا انتہ کا تا شروع میں آ جائے ورب کے تو اس کا ترجمہ ہمیں حال میں کرنا ہے قرآن مجید میں بس اس سے ہی ساری باتیں آپ کو کلیر ہوتی جائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں عوضو کا جو مادہ تھا نا عین وو اور ظال اس سے یہ سات لفظ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سات لفظ ہیں جس سے سترہ بار استعمال کیا گیا ہے پرامل جین میں یہ ہیں وہ اب میں کو بیشتا ہوں آپ کی گروپ میں بیش دیتا ہوں تاکہ آپ وہاں پہ آرام سے پڑھیں یہ دیکھیں یہ سارے لفظ ہیں کہ یہ سات لفظ دیکھیں ان سب میں آپ کو جو ہے نا عین وو اور ظال نظر آئے گا اس کی خاصیت یہ ہے اسی طرح میں جو کوئی کلمات بتایا آپ کو کہ اٹھتر ہزار کلمات الفاظ ہیں قرآن مجید کے اس کے بارے میں جو اقوال ہیں وہ ہمارے پاس یہ دیکھیں اس کی پوری میں نے جمع کر کے دیا ہوں اس لئے ہم کہا کریں گے تقریبا تقریبا آیات میں بھی فرق ہے ٹھیک ہے جی تعداد میں اور کلمات میں بھی فرق ہے اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سارا ایک تفاہ پڑھ لینا ہے آپ کو آپ کو تاکہ اندازہ ہو کہ ہمارا جو علم ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا اس میں آپ نے ہمیشہ تو نرمی دکھانی ہوتی ہے دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہوتا ہے ہمیشہ 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 آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو چلیں جی یہ بس آپ کو صرف یہ میں آپ کو بیج دوں گا تاکہ آپ کی دوبارہ سے دو رائی بھی آس کر سکیں اس سے اور ساتھ میں جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ عربی کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا تاکہ عربی بھی ہم لوگ ساتھ شروع کریں اور وہ بھی لے کے چلیں انشاءاللہ یہ دونوں کے ہمارے پاس کتابیں ہوں گے اور وہ کتابیں کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں گی کوئی بھی کورس اٹھائیں گی آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی اور یہی لکھاؤگا اور اسی طرح لکھاؤگا اور آپ کو سب کچھ آئے گا انشاءاللہ آپ نے ساتھ چلتے رہنا ہے یہ جو سو کلاسز ہیں نا آپ نے اس کو مس نہیں کرنا بس درمیان میں کبھی بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اور آپ نے اس کو مس نہیں کرنا تاکہ آپ جو ہیں وہ پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام وعلا سیدنا رسول اللہ وعلا آلہی واسحابہی ومن وعلاہ سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اللہم مفتح علینا حکمتک وانشور علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام ربی السر ولا توعسر وتمم بالخیر یہ دیکھیں پہلا جو سبق ہمارا عربی زبان کا ہے نا اس کو درہ سیکھیں اور یہ چیز سمجھیں سب سے پہلے نازیہ اور صدرہ آپ کے لئے سپیشل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر نام لکھا ہوا ہے اللغہ العربیہ الفسحہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا جو قرآن مجید کی زبان ہیں وہ یہ زبان ہے اللغہ العربیہ الفسحہ اب یہ بڑے مشکل الفاظ ہیں اس کو میں نے کیسے لکھا ہے دیکھو ایسے لکھنا ہے آپ لوگوں نے عربی والی چھوڑ دینی آپ نے عربی نہیں لکھنی آپ نے یہ والا لکھنا ہے تو آپ کو وہ بھی خود بخود یاد ہو جائے گی یہ دیکھیں کیا لکھا میں نے شروع میں ہی الفلام ال لو لو ال لو الگ 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 لگ لیا اس کو ال لو غہ ال لو غہ ال عاربیہ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں تری نظر عرب کو تری یہ تری نظر میں کیا ہے یہ ہے عین الٹا عین ہے چونکہ حمزہ اور عین جو ہے دونوں کو ہم اے سے جو ہے نا وہ لکھنی سکتے اس لئے ہم نے عین کے لیے الٹا عین استعمال کیا ہے العربیہ ایسے لکھنا ہے اپنے ہر لفظ کو ایسے لکھنا ہے الفسحہ فسحہ کا مطلب ہوتا ہے کلاسک ایرابک سٹینڈر ایرابک ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ فسیح عربی زبان ہے فسیح عربی زبان اس کا مطلب یہ ہے عربی فسیح عربی زبان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی جو ان کے خاندان کی زبان تھی یہ وہی زبان ہے یہ جو ہم سیکھیں گے اس میں سیکھیں گے اس حصے میں وہ ہم سیکھیں گے عربی میں بات چیت سیکھیں گے اس سے ہمیں بہت فیدہ ہونے والا ہے بہت زیادہ فیدہ ہونے والا ہے اس لیے قرآن مجید میں سمجھ آئے گی ہمیں چیزوں کی اور یہاں ہمیں جو ہے وہ حدیث میں بھی یہی چیز نظر آئے گی یہی زبان نظر کریں یہ اوپر لکھا ہوا ہے الحیوار الاول الحیوار الاول پہلا حیوار یعنی پہلی گفتگو حیوار کا مطلب ہوتا ہے گفتگو پہلی گفتگو ہماری ہو رہی ہے پہلے پہلے جن کیا باتیں کرتے ہوتے ہیں کوئی بندہ کیا بات کرتا ہے وہ ہم سیکھنے کوشش کرتے ہیں اور وہ ہے یہ علی ایک بندہ ہے سلام کر رہا ہے ہمارے سلام جو اردو میں ہوتا ہے وہی سلام ہے لیکن تھوڑا سا آپ تکلف سے بات کرنی ہوگی ایسا نہیں ایسا نہیں آپ نے بولنا ہے تو کریم کہتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ایک دعا زیادہ دینی ہے قرآن مجید نے یہی ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے لئے سلام کو جو ہے یہ آپ کو دعا آپ کے لئے منتخب کر لی ہے السلام علیکم بہترین دعاوں میں سے بہترین دعا ہے اور وہ یہ ہے السلام علیکم تو جب کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ اس کو ایسا ہی جواب دیا کرو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا پھر اس سے اچھی دعا دو اس کو یعنی کہ زیادہ دعا دو تو آپ نے سلامتی بھی کی دعا بھی کریں رحمت کی دعا بھی کریں اور برکت کی دعا بھی دیں اس کو اس لئے ہم نے ایک دعا زیادہ کر دیتے ہیں پھر علی نے کہا اسمی علی میرا نام علی ہے میرا نام علی ہے اسمی علی اسم تو اردو کا لفظ ہے اسمی اسم یہ جو اسم آتا ہے تمہارا نام کیا ہے فارسی میں بھی اسم بولتے ہیں اردو میں بھی اسم اسم گرامی اسم کا مطلب ہوتا ہے نام لیکن اس کے ساتھ جو آخر میں یا لگائی ہے نا یا اس کا مطلب ہوتا ہے میرا میری میرا میرا میری میری یعنی می انگلیش میں ایک ہی لفظ ہے بس یہ دیکھو می می نیم می نیم اس خان تو یہ کیا ہے جی می نیم اسمی میرا نام اس کو آپ جانتے ہیں یہ یہ کوئی میں کوئی رول نہیں سکھا رہا کوئی فارمولا مشکل بات نہیں کر رہا یہ اردو میں ہے آپ کہتے ہیں نا امی تو امی بھی اسی طرح بولتے ہیں امی یہ اسم میں ہے امی امی میری ماں میری اصل یا آپ بولتے ہیں ابی میرے ابو یا اس کو چھوڑ کے آپ یہ کہتے ہیں نا والدی میرے والد اسی طرح آپ بولتے ہیں حبیبی حبیبی کا مطلب ہوتا ہے میرے دوست حبیبی میرے محبوب میرے حبیب اسی طرح آپ کہتے ہیں بیتی میرا گھر بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے بیتی میرا گھر اسی طرح آپ کہتے ہیں کتابی میری کتاب تو اس نے کہہ دیا غریب نے اسمی میرا نام کوئی مشکل بات اس میں نہیں ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اسمی علی میرا نام علی ہے آپ نے اپنا نام اس لیوز کرنا ہے اس کے بعد یہ کیا جملہ لکھا ہے یہ لکھا ہے مس مک آسان سی بات ہے کوئی ایسے لکھو اس کو مس اور مک مس مک تمہارا نام کیا ہے مس مک یہ جو دو علف ہے نا یہ دونوں سائلنٹ ہیں مس وہ میم کو سین سے ملانا ہے میم سین زبر مس مس مک یہ جو ماں ہے نا ماں ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا ماہازہ یہ کیا ہے ماہازہ تو یہاں پر ہے ما اس مک تمہارا نام کیا ہے یہاں اسم گزرا ہے پہلے اسم یہاں پر اور یہاں بھی اسم آیا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اس اسم کے ساتھ یا لگائی تھی ہم نے اور اس کا مطلب تھا میرا نام اب میں اسم کے ساتھ لگا رہا ہوں کاف اور معنی بن جائے گا تمہارا نام اس مک اس مک تمہارا نام تو اگر میں کہوں والدک تمہارا والد بیتک تمہارا گھر کتابک تمہاری کتاب حبیبک تمہارا حبیب ہم کہتے ہیں نا اللہ مسلح محمد وہ یہ ہے حبیب تمہارا حبیب اسی طرح بن جائے گا اس مک تمہارا نام تو میں اس کو شارٹکٹ بتا رہا ہوں مرد اور عورت دونوں کے لئے آپ نے پوچھنا ہے مسمک مسمک تمہارا نام کیا ہے کریم کہتا ہے اسمی کریم میرا نام کریم ہے علی کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عربی لوگ جو ہیں نا وہ ایسے بہت بولتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ واللہ واللہ بہت زیادہ یہ کلمات استعمال کرتے ہیں تو آپ نے بھی یہ کلمات زیادہ استعمال کرنے ہیں یہ لکھے نہیں ہوں گے آپ نے بولنے ہیں بس ماشاءاللہ اسم جمیل اسم کا مطلب نام اور جمیل کا مطلب ہے خوبصورت اسمن جمیل یا اسم جمیل بولیں یا اسمن جمیل بولیں نام خوبصورت ہے یا کیا خوبصورت نام ہے اسمن جمیل خوبصورت نام ہے تو تعریف کریں گے تو کریم بھائی نے کہا بارک اللہ حفیق اللہ تجھے برکتیں دے دے یہ دعا ہیں بس بارک اللہ حفیق مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی آپ کو کوئی دعا دے نا اللہ آپ کا بھلا کرے تو آپ نے کہنا بھائی بارک اللہ حفیق بارک اللہ حفیق اس کو نہ آپ نے بہت دفعہ دھو رہنا ہے بہت دفعہ کہ آپ کی زبان جو ہے وہ پکی ہو جائے اس کے بعد آپ بردو میں کوئی دعا کسی کو دعی نہیں سکیں آپ کی زبان پہ عربی آ جائے بس بارک اللہ حفیق بارک اللہ حفیق آپ نے یہی بولتے رہنا ہے یہ بہت دفعہ بولنا ہے علی کہتا ہے کیف الحال کیفہ کا مطلب ہوتا ہے کیسے کیسے کیسا کیسی انگلیس میں بولیں گے how how یہ اپنے لفظ یاد رکھنا ہے کیفہ کیسے یارو فلا بندہ مر گیا ہے کیفہ کیسے کیف کیسے الحال اردو والا ہے حال کیف الحال کیا حال ہے کریم کہتا ہے انا بخیر میں ٹھیک ہوں ابھی بتایا تھا آپ کو انا کا مطلب ہے میں انا میں تو انا بخیر میں ٹھیک ہوں انا بخیر میں ٹھیک ہوں الحمدللہ کبھی الحمدلللہ کو شروع میں رکھتے ہیں لوگ میں کہوں گا کیف الحال آپ نے کہتا ہے الحمدللہ انا بخیر میں ٹھیک ہوں وَكَيْفَ أَنْتَ اب دیکھیں یہ کیفہ کہاں سے آ گیا کیفہ یہاں گزرا تھا اس کا مطلب ہے کیسے انتا کا مطلب ہے تم اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس دو لفظ آ گئے ہیں ایک کو کہتے ہیں انا میں اور دوسرا ہم نے سیکھا انتا تم تم وَكَيْفَ أَنْتَ اس کو آپ نے روک دینا ہے ٹھیک ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے یہ وَكَيْفَ أَنْتَ اور تم کیسے ہو یا کیسی ہو وَكَيْفَ أَنْتَ اور تم کیسی ہو انا بخیر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بخیر بخیر آجا میں آپ سے سوال کروں یہاں بہت جلدی مجھے کوئی بتائے گا جلدی بتائے گا تو پھر میں مانوں گا کہ تمہارے ابو کیسے ہیں جلدی بتائے گا کیفا کیفا والدک والدک کیفا والدک کیفا والدک کیفا والدک کیفا ابوک کیفا ابوک تمہارے ابو کیسے ہیں بس وہی کہیں گے انا بخیر الحمدللہ بخیر 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 بس یہ ہے آپ کا آج کا پہلا پہلا درس سپیشل نازیہ کے لئے چونکہ وہ سب سے جو نا وہ پہلی بار آئی ہے باقی کلاسز میں پڑھتے رہی ہیں یہاں پہ تو ان کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے الحمدللہ اور مدارس میں پڑھتے رہی ہیں تو ان کو آتی ہے لیکن آپ کے لئے بہت لازمی تھا کہ آپ سیکھیں چلیں جی یہ نازیہ ہے اور یہ لبابا ہے لبابا آپ علی ہو اور بلکہ آپ نے اپنے نام استعمال کریں لبابا آپ اور نازیہ نازیہ نہ بھی کریں تو آپ کوئی اور کر دیں یہ صدرہ کریں صدرہ آپ ذرا لبابا کے ساتھ لبابا اور صدرہ کریں پھر نازیہ کے ساتھ ایک اور بندہ کرے گا چلیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلایکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسمی لبابا ما اسمو اسمی صدرہ ما شاہ اللہ اسم جمیل بارک اللہ کیف الحال يا صدرہ انا بخیر الحمدللہ و کیف انت انا بخیر الحمدللہ على كل حال ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ اللہ اپ شروع کریں آپ شروع کریں میں شروع کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلایکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسمی صدرہ مسمو اسمی لبابا ما شاہ اللہ اسم جمیل تارک اللہ کیف الحال انا بخیر الحمدللہ و کیف انت انا بخیر الحمدللہ جمیل ما شاہ اللہ صدرہ یہ نازیہ باجے کے ساتھ رہا کریں شاہ شاہ جی نازیہ صدرہ شروع کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلایکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسمی صدرہ مسمو اسمی نازیہ ما شاہ اللہ اسم جمیل بارک اللہ کیف الحال انا بخیر الحمدللہ و کیف انتا انا بخیر الحمدللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ جمیل نازیہ آپ نے نہیں چھوڑنا اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے ٹھیک ہے جی یہ اگر سو کلاسیں ہیں تو اس کو ہم اگر پچیس کلاس اگر دیکھو پچیس 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 چار ہو جائیں گے آپ نے پچیس کلاسوں سے پہلے کسی نے نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اگر نازیہ لبابا حفظہ پتہ نہیں جو کہاں غائب ہو گئی ہیں پتہ نے آپ سا کسی نے بھی چھوڑ دیا نا تو پھر دوبارہ وہ میسج نہ کریں مجھے اور نہ ہی میرے سامنے آئے کیونکہ وہ اس کے بعد پھر جو میں کہوں گا نا وہ کہوں گا ٹھیک ہے آلڑی پہلے آپ کو ماف کر دیا ہوئے ٹھیک ہے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے نازیہ سدرا سپیشلی آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے کم سے کم پچیس کلاسیں لیں گے اس کے بعد آپ چھوڑ سکتی ٹھیک ہے کوئی بھی پرشانی کی بات نہیں یہ پھر یہ آپ نے پڑھ دے رہنا ہے اچھا جی تو یہ بڑا ششندار ہو گیا یہ مجھے نازیہ بتائیں گی کہ جمیل کا مانا کیا ہے صرف جمیل کا مطلب خوبصورت اللہ کا نام ہے اللہ کا نام بھی ہے جمیل واہ 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 ما شاءاللہ جمیل ہے ٹھیک ہے حسن دا واہ حسن دا آچھا تمہارے ابو خوبصورت ہیں ہاں کیسے بتاؤں گا کیسے کہوں گا بتاؤں ہاں کیا والدک میں بتاؤں ابو کا جمیل ابو کا جمیل ابو کا جمیل یا والدک جمیل شہباز شہباز زندہ بار شہباز ٹھیک ہے اللہ اکبر اچھا جی بس آخری چیز جو آج کا جملہ ہے وہ نازیہ یہ ایک ایک جملہ میں دے دوں پھر بات کرتے ہیں یہ نازیہ جیسی جتنے بھی ہمارے نئے ساتھی ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے یہ ٹھیک ہے یہ جملہ ہے آج کا جملہ ہے یہ سیکھنا ہے آپ لوگوں نے ایک ایک جملہ آپ کو دیا کروں تاکہ آپ سیکھیں کبھی دو دو کبھی تین کبھی پانچ پانچ یہ ہے سباح الخیر سباح الخیر یہ طریقہ سیکھ لیں ایسے لکھنا ہے سب نے سباح الخیر سباح الخیر کا مطلب ہوتا ہے گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ صبح و بخیر سباح الخیر یا سباح الخیر دونوں ٹھیک ہیں اس کا جواب ہوتا ہے سباح نور اس میں علف لام سائلنٹ ہے بالکل سباح نور سباح نور میں کہوں گا سباح الخیر آپ کہیں گے سباح نور بس یہ دو آپ نے جملے ہیں ایک ہی جملہ ہے اصل میں آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ کل کے لئے کل میں آتے ہی یہ پوچھوں گا نازیہ سے پھر صدرہ سے پھر لبابا سے آگے چلیں گے پھر انشاءاللہ جی آپ کے سوال پر سوال کر رہی تھی کسی کا کوئی بھی سوال ہے جی لبابا کچھ کہہ رہی تھی آپ کو صدرہ کچھ کہہ رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ وہ آپ میں تفسیر کا کہا تھا ہاں تفسیر کا ابھی دیکھو تفسیر جو ہے وہ ہے پہلے پارے سے شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے نو بجے انشاءاللہ ابھی دس منٹ کے بعد انشاءاللہ اور میں نے جو آپ کے جو نساب کی جو نساب جو پڑھنا چاہے آپ میں سے میں نے کہا آپ سے کیوں سے کہیں تو پھر ہم الیک سے کلاس لے سکتے ہیں لیکن وہ تفسیر کی جو کلاس چل رہی ہے نا آلڑی وہ جو لوگ ابھی جو شروع کر رہے ہیں وہ بچے میں ساتھ سال سے زیادہ پڑھ رہے ہیں تو ہم ترکیب سے چل رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں تو اس کو چینج نہیں کر سکتے ہم پہلے پارے سے شروع کر رہے ہیں آج بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں ابھی دس منٹ کے بعد ٹھیک ہے آج پہلی کلاس ہے تو اس کو چینج نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ میں سے کوئی بھی پڑھنا چاہے نا آج بھی کلاس فیلو جو بتا رہی تھی مجھے تو ہم الگ سے کلاس شروع کر سکتے ہیں اس کو میں چینج نہیں کر سکتے جانے ٹھیک ہے یہ پڑھے آپ میں ساتھ پڑھیں گے ہاں پہلا پڑھیں گے اب اس کے اندر تو نہیں ہوگی وہ نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتے ہم اس کے خلال وہ الگ سے پڑھنے چاہے پڑھیں گے اور یہ جو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ترجمہ لبسی ترجمہ جو پڑھ رہے ہیں جو آٹھ سے نو تک ہماری کلاس ہے اس میں آپ کو ترجمہ آ جائے گا سکھ خود پڑھنا آ جائے گا ترجمہ خود کرنا آ جائے گا جب بھی آپ کو کوئی آیت دی جائے گی تو آپ خود سے اس کا ترجمہ پتا ہوگا خود سے لکھ سکیں گی کوئی بھی آیت آتی ہے آپ کے سامنے تو آپ کے ذہن میں فوراں سے ایک خلفی آئے گا فوراں بیک گراؤنڈ آئے گا فوراں آپ اس پر لکھ سکیں گی چیزوں کو اور یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ چیزوں کو ایسے سمجھیں باتوں کو علماء کی طرح دیکھیں جیسے ہم نے ہم نے کبھی بھی قرآن مجید کا ترجمہ اس طرح سے نہیں پڑھا یعنی پورا ترجمہ نے ہی پڑھا ہم نے کسی سے بھی ہم ایسے ہی تھوڑا کر کہ ہم نے یاد کیا ہوئے چیزوں کو کوئی کتاب بھی ہم پوری نہیں پڑھتے حفظہ سے کہو کہ کلاس میں آتی رہے ایک بات نہیں کہاں نکل گئی یہ نیٹ کو در افتار لکھیں نیٹ کو اس کا نیٹ ایشو چلتا چلیں کوئی انشاءاللہ سب کل ملتے ہیں انشاءاللہ کل آٹھ بجے انشاءاللہ اس کلاس میں چلتا اور آپ نے اگر پڑھنا ہے تفسیر تو نو بجے اور سیرت پڑھنی ہے تو رات دس بجے انشاءاللہ تلاش پڑھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ